پاک بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ سنت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بروش بھی کرتا ہوں اور دیکھیں دانتوں کو ساف کرنے کا تعلق خود کو ساف سترہ رکھنے سے ہے اور اللہ پاک ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنا دل، دماغ، جسم اور لباس پاک ساف رکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے پاکیزہ ہے اور پاکیزگی پسند فرماتا ہے ماشاء اللہ پیارے بچوں، آج ہم اپنے اسلامیت کے پیریڈ میں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے قرآن پاک وہ کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لئے شفا اور رحمت ہے ماشاء اللہ اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے قرآن پاک کو وَشِفَاءُ الْلِمَا فِسْصُدُورِ کہا ہے یعنی قرآن پاک دلوں کی شفا ہے اور تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ شفا سے کیا مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک دل کے امراض کو دور کرتا ہے اور دل کے امراض سے مراد برے اخلاق عادتیں غلط اقائد اور جہالتیں ہیں قرآن پاک ان تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے مینز ہمیں اچھے راستے پڑھ لاتا ہے بابلو بھائی کیا بات ہے آپ سوست لگ رہے ہیں ارے غلام رسول بھائی جائیں مجھے تنگ نہیں کریں بابلو بھائی میں آپ کا بھائی ہوں کوئی بھی بات ہے تو مجھ سے شیئر کریں آپ کا من حلکہ ہوگا غلام رسول بھائی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کسی کام کا دل ہی نہیں کرتا نہ پڑھنے کا دل کرتا ہے سوستی چھائے رہتی ہے گھر بالوں کو بھی میں اچھا نہیں لگتا مجھے سمجھ نہیں آری کہ میں کیا کروں مجھے یہ بتائیں کہ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں جی جی الحمدللہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نہیں وہ تو نہیں پڑھ پاتا ٹائم ہی نہیں ملتا دیکھیں ٹائم آپ کے پاس بہت ہوتا ہے اگر آپ قرآن پاک پڑھنے کی نیت کریں تو آج سر بھی بتا رہے تھے کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں بابلو بھائی آپ قرآن پاک کی تلاوت گھر پر شروع کریں پھر دیکھنا آپ کے اندر اور گھر میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ ہے ران ہو جائیں گے انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا مہไมحقا والدین مہ... مہ...